مہار مہریتان کے جارو کے نشان پہ مہار مہریتان کے جارو مہریتان کے جارو مہریتان پرستیاری جن پہ کے بیچ جا رہے ہیں کینٹ پرستیاری انجینئر اجی کمار نے ناکہ چھیتر میں کارکرتاؤں کے ساتھ کیا جن سمپر جہاں سبھی متعداتاؤں نے ایک فوجی کو سمرتن دیا بتایا کہ پہلی بار کوئی فوجی کینٹ چھیتر سے کھڑا ہوا ہے ہم جارو کے نشان پر مہر لگا کر باریمتوں سے انہیں ویجائی بنائیں گے آئیے ڈالتنگ وشیش ریپورٹ پر نظر چیپ سب ایڈیٹر ایک تک اپتہ کی آم آدمی پالٹی کے کین پرتیاشی انجینئر اجائے کمار ہمارے ساتھ ہے جو ناکے میں گھوم گھوم کے لوگوں کے ساتھ جن سمپر کر رہے تھے اور آم آدمی پالٹی کے نیتیوں کے ساتھ آ رہی ہے اتر پردیس میں یہ لوگوں کو بتا رہے تھے جہاں لوگوں نے انہیں پیار بھی دیا سممان دیا اور وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں جتائیں گے ایک دیش کا بیٹا جس کا دھرم راست دھرم ہے وہ آج جنتہ کے بیچ میں تھا اور ہم شام کو ڈیلی جنتہ کے بیچ میں جانتے ہیں اور ان سے ان کی رائے مانگتے ہیں پتہ نے کتنے لوگوں نے آشروات دیا مندیروں میں مالا پہنایا گیا پٹکا پہنایا گیا اور آشروات دیا کی ویجائی بھاؤ تو ہم لوگ جیت کے آ رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ عام جنتہ عام جنتہ کی آواز اٹھا رہے ہیں عام آدمی ہیں ہم لوگ منتری نہیں ہیں ہم دیش کے سنتری رہے اور سنتری یا تو بارڈر پہ رہتا ہے اور یا تو جنتہ کے مسیبت آتی ہے تب فوجی آتا ہے باڑھ آ جائے تو وہ آتا ہے اگر بھوچال آ جائے تو وہ آتا ہے کوئی بھی مصیبت آتی ہے فوجی آتا ہے اب ہمارے ناغریوں کے پاس سامنے عام جنتہ کے سامنے مہنگائی بھوکمری دیروزگاری کی سمجھ سے آ گئی ہے اوپر والے نے ایک بار پھر سے فوجی کو بھیجائے کن ارادوں وادوں کے ساتھ آ رہے ہیں ارادے ہمارے جو ہیں بہت فولادی ہیں سب کچھ بدلیں گے جو گلت ہو رہا ہے ہمارا چناؤ چن جھاڑو ہے اور جھاڑو سے آپ جانتی ہیں کہ ہر طرح کی صفائی ہوتی ہے چاہے وہ بھرستہ چار کی ہو چاہے وہ کیا کہتے ہیں جات پات دھرم کی راجنیتی کی ہو وہ ساری صفائی کریں گے اور ہم کیول پڑھائی اور دوائی کی بات کریں گے اور صفائی کی بات کریں گے لوگوں سے آپ مل رہے ہو تو لوگ آپ کے بارے میں جان رہے ہیں آپ آدھی پارٹی کو جان رہے ہیں تو کیسا لگ رہا ہے کیا کہتے ہیں آپ سے یہ بات تو آپ جنتہ سے پوچھ لیجی ہمارے بگل میں بہت ساری جنتہ کھڑی ہے آپ سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں ہم سے کہتے ہیں آپ فوجی ہو آپ جیت رہے ہو آپ کو ہمارا عشروبات ہے اور آپ کو کوئی ہرا نہیں سکتا دلی کے اسے لوگ کو بڑا پرابہت ہے کہ دلی میں یہ فری ہے وہ فری ہے تو ان کو لگتا ہے کہ اجریبال یہاں آئیں گے تو وہ سب بھی ان کو سبیدھائیں ملیں گے کوئی چیز فری نہیں ہے آپ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ کچھ فری ہے وہاں پہ سرکار کہتی ہے کہ آپ علاج کرائیے اور علاج کرانے پہ جو بل آتا ہے وہ سرکار دے گی پھر ہی کچھ نہیں ہے وہ آپ کے ٹیکس کے پیسے سے اس کا مینجمنٹ کیا جاتا ہے یہاں پہ بھی آیو شمان کارڈ بنے آیو شمان کارڈ جو بنے اس پہ فرجی کلیم ہو گیا اور جو ایکچول میں جس کو ضرورت تھی علاج کی وہ بیچارہ دردر بھٹا کر آیا مر رہا ہے اور وہاں پہ کیا ہوتا ہے کوئی فرجی وڑا نہیں ہے برشتہ چار پہ جھاڑو لگ چکی ہے کیونکہ کی کیجری وال جی کہتے ہیں جب آپ اسپطال میں جائیں گے محلے کلینک میں جائیں گے آپ کو فری میں دوا جو دوا ہے اس کا پیسہ سرکار دے گی اگر آپ زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں دس لاکھ پندرہ لاکھ بیس لاکھ خرچ ہوتا ہے تو اس کا بل سرکار دیتی ہے وہاں فرجی وڑا اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ کیش پیمنٹ نہیں ہے اور فرجی وڑے کے لیے کوئی آدمی جبردستی ایڈمیٹ نہیں ہوگا تو جو پیسہ ہمارے گریبوں کے لیے ہے جو ہم ٹیکس ہر آدمی ٹیکس دیتا چاہے وہ سابون کھری دے جوتا کھری دے کپڑا کھری دے اس کو ٹیکس دینا پڑتا ہے تو گریب ٹیکس دے رہا ہے لیکن ان کو صبح دائی نہیں ملتی اس لیے ان کو ہم نے بولا کہ جو بھی آپ علاج کرائیں گے اس کا بل سرکار دے گی وہ فری نہیں ہے یہ گلت فہمی ہے مہیلہیں کندھے سے کندھا ملا کے آپ کے ساتھ چل رہی ہیں تو مہیلہوں کے لیے کیجری وال سرکار کیا لارے ہیں مہیلہوں کے لیے کیجری وال سرکار نے وعدہ کیا ہے ہم وعدہ کو کہتے ہیں گارنٹی ہم کہتے ہیں اس کو وہ ایک ہزار روپے مہینہ ہر مہیلہوں کو دے گی اور جو ہمارے بیروزگار ہے اٹھارہ سال سے اوپر ہے ان کو پانچ ہزار روپے تب تک ملیں گے جب تک ان کی نوکری نہیں لگ جاتی تو ہمارے لیے مہیلہوں کے لیے بزرگوں کے لیے پینشن ہے ویروزگاروں کے لیے بھی پیسہ ہے ان کو دس لاکھ نوکرییاں ہر سال دیں گے تو ہم لوگ جو پڑھے لکھوں کی سرکار ہے یا گنڈے موالی کو کسی کو بھی ایک ٹکٹ نہیں ملا یہ پڑھے لکھوں کی سرکار ہے جو مینج کرنا جانتی ہے کیسے پیسے کو مینج کرنا ہے کیسے شاشن پر شاشن چلانا ہے وہ عام آدمی کی سرکار کو معلوم ہے کیونکہ وہاں سب پڑھے لکھے لوگ ہیں اور کوئی بھی دیش کے بٹوارے کی بات نہیں کرتا کوئی دھرم کی راجنیتی نہیں کرتا کوئی مندر مسجد کی بات نہیں کرتا وہاں پہ کیول ہم بات کرتے ہیں بھائی چارے کی ہم کہتے ہیں بھارت ایک ہے ہندو مسلم سکھ حسائی بھائی بھائی ہے اور ہم کیول ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں وکاس کی بات کرتے ہیں جو وکاس وہ تیلی ویزن پر دکھاتے ہیں وہ ہم کر کے دکھاتے ہیں دھرم کی راجنیتی توڑیں گے ہم نے توڑ دی ہے ڈلی میں توڑ دی ہے پنجاب میں توڑنے جا رہے ہیں گوہ میں ہم توڑنے جا رہے ہیں اور اب اتر پردیش کی باری ہے اب ہی جنگ جاری ہے اب محلاؤں سے ملتی ہیں محلاؤں میں آپ کے لیے کیا لگتا ہے کہ جیسے دلی میں محلاؤں سرکشی کہ آپ کو لگتا ہے محلاؤں ساب ملتی ہو تو محلاؤں کیا ہے بلکل بلکل ایک تو مہلاؤں ہیں مہنگائی سے بہت پریشان ہے ہر چیز کے دام بڑھ رہے ہیں گیاس کے سلنڈر کے دام بڑھ رہے ہیں ان کے راشن پانی کے خرچے بھی بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں تو اس سے وہ بہت ترست ہیں تو وہ بدلاؤں چاہتی ہیں جیسے ہم دلی میں ان کو روڈ ویز کی بسوں کی سویدھائیں دے رہے ہیں وہ چاہتی ہیں ہمیں بھی یہاں پہ ملے اس میں ان کو ایک سیکیورٹی گارڈ بھی ملتا ہے بس کے اندر تو وہ چاہتی ہیں ہم لوگ سرکشت رات میں نکل سکیں تو عام آدمی پالٹی کا نعرہ ہے کہ یہاں سے دھرم کی راج نیتی مٹائیں گے اور سکشہ بے روزگاری بھی دور رکھیں محلاؤں کی سرکشہ کو لے کر آئیں گے اب اتر پردیس کی جنتہ کیا چاہتی ہے یہ تو پتا چلے گا جب چناؤں کا پریڈام سامنے آئے گا لیکن ابھی کے لیے ان سبھی کے ساتھ جو جس کو بھی ووٹ دے گا لیکن ہمیں تو تبھی پتا چلے گا ہم تبھی آپ کو بتائیں گے لیکن آپ بنے رہی ہیں ہنگامہ ٹائمز کے ساتھ جیسے جیسے چناؤں کی تاریخ پاس آ رہی ہے مدگرنا بھی تیجی سے ہو رہی ہے لوگوں کے اندر رکھتا آ رہی ہے کہ وہ ووٹ دینے جائے پرتیاشی کے اندر اب جوش ہے کہ جنتا کو لبھاب نے وعدے کرے ان کو اپنی طرف کھیچے اور ان کو بتائیں کس کے کیسے پارٹی کو کیا کیا لاب ہونے والا اور کیسے لوگ کام کریں آج ہمارے ساتھ ہیں عام آدمی پارٹی کے کینڈ کے پرتیاشی انجینے عجی کمار کا کافلہ ہمارے ساتھ ہے جو لوگوں سے مل رہا ہے اور عام آدمی پارٹی کیا کرنے والی ہے کیسے کام کرنے والی ہو کیوں عام آدمی پارٹی کو لوگ ووٹ دے یہ بتائیں گے شرط کمار مشتہ میرا نام ہے شرط یہ بتاؤ ہم آدمی پارٹی کے بیچ میں اب آپ لوگ کر رہے عجی جی کے لیے اب کیا لگتا ہے آپ لوگ مل رہے لوگوں سے کیا لگتا ہے لوگ کیا کیسا آپ کو مل رہے میم پہلی بات ہے جو ہمارے ودایق جو عجی کمار جی وہ تو پہلی بات ہے کینڈ سے پورن باہمت کے ساتھ آ رہے ہیں اور جو ہماری یہاں پر یو جنائے ہیں جو ہم لوگ گھوشنا پتر دے رہے ہیں کی لوگوں تک اس کو ہم جمین پہ ہی کر کے لوگوں سے مل رہے ہو تو ان کے اندر جیسے کی ابھی جو یو پی میں چنان ہوئے سپا اور بی جے پی لوگ دیکھتے تو آپ کو لگتا ہے آم آدمی پارٹی بھوشت کیا دیکھ رہا ہے لوگوں سے ملتے ہو کیا پتکریہ دیکھتے ہیں میں ان کا تو پورن یہی ہے کہنا ہے کہ آم آدمی بارٹی اس بار آ رہی ہے یہی کہنا ہے ان کا کہ ہاں کھل کے بات کر رہے ہیں لوگ آ رہے ہیں کھل کر کے بول رہے ہیں کہ جو آم آدمی بارٹی ہے وہ یہاں پر پونڈ محمد سے آ رہی ہے میں جب نکلتا ہوں پبلک میں میں دیکھتا ہوں آج لوگ مہنگائی اور جو بجلی ہے بجلی اور پانی بہت ترست ہے پانی کے بہت جگہ پر ایسی ایسی لائنیں لگی ہوتی ہیں بارٹیوں کی لوگ ترست ہیں اس سے اور بجلی اتنی مہنگی ہونے کے بجے سے اس سے پریسان ہے لوگ چاہتے ہیں کہ آم آدمی بارٹی یو پی میں آئے آپ لوگوں سے ملتے ہیں تو لوگ کیا بولتے ہیں لوگ یہی بولتے ہیں جسے دلی مارٹل لوگوں کے بہت اچھا لگ رہا ہے جیسے وہاں کی پڑھائی جو سبیدھا ہے ہائی ٹرک سبیدھا لوگوں یہاں بھی چاہتے ہیں یو پی میں چاہتے ہیں اور بجلی کی بھی سبیدھا یہاں پر چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں جو وہاں کی میڈکل سبیدھا ہے جیسے بڑی بڑی جانچیں وہاں پہ رہے ہیں وہ بھی یہاں پر ہو جیسے آم آدمی بارٹی کو لوگ لانا چاہتے ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے جیسے دلی کا جو مارل ہے کجریبال جی کا وہ بس میں جگ جائر ہو چکا ہے میرے کا جو راشپتی کی جو وائف ہے وہ دلی کے مولا کلینک اور سچھا پہ تعریف کر چکی کجریبال جی کی تو چھپا کچھ نہیں اور باتری لقنوں کی جنتا اور اترپدری جنتا جو ہے وہ چاہتی ہے کہ اب ان کو مول بھو سو دھائیں ملیں کیونکہ ابھی تک کیا آتا تھا کہ فلائی وار اور سب مل رہے تو ہم اس سے نہیں ہونا جو مول سچھا اور کہتے ہیں یہ سواست اس میں جو ہے آم آدھی مرا جا رہا ہے تو کجریبال جی نے کیا ہے ہم ان دونوں پر دلی میں اچھا کانگو رہی دکھا دیا ہے باقی جو پارٹیاں وہ کہری ہم کریں گے لوگوں سے کتنا پیار مل رہا ہے لوگوں سے وہ بہت پیار مل رہا ہے اور ہر آدمی کہہ رہا کہ کجریبال جی کو یہاں پیار آنا چاہیے چلیے کجریبال کو آنا اب محلاؤں سے پوچھیں گے کیا نام ہے مارا نام جگجیت کا آ رہا ہے اچھا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ لوگ بیچ میں نکلتے ہو لوگوں سے ملتے ہو تو کتنا پیار مل رہا ہے لوگوں سے پیار تو اپنی جگہ اچھا ہی مل رہا ہے سب سے لگتا ہے کہ آم آدنی پارٹی کا بھوش ہے ہاں جرور ہے ان کا بوجھوں گی کیا نام ہے شارکہ گھپتہ اچھا یہ بتائیے آم آدنی پارٹی کا بھوش ہے یوپی محلطر پردیس میں کیا لگتا ہے آپ کو کیجریبال کا ہی ہوگا لوگوں سے ملتے ہیں جی ملنا آپ کو بتا رہے ہو اس سب کے بارے میں تو آپ لوگوں سے ملتے ہیں تو آپ نے سمجھے ہیں جی سب ہی باتا رہے ہیں کہ جی آل نے تین سو انوید بجری مفت کیا ہے مہی لوگوں کو سکر رنگ سچھا دلانے کے روزگار ہی ہو جنہ دلانے کے لیے اس سب کیجریبالی کریں گے آگے تو اور بھی لوگوں سے ملیں گے اور پوچھیں گے ان سے جانیں گے کہ ان کو کیا لگتا ہے یہاں تو پرچار پرسار ہو رہا ہے کہ لوگوں کو اس لیے آگے آکے بتایا جا رہا ہے کہ کیجریبال کی یوجینہ کیا ہے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کیجریبال اگر آئیں گے تو کیا کریں گے اور جو پالٹیوں نے نہیں کیا ہے وہ سب کیجریبال کریں گے دیکھتے ہیں کیا کریں گے جہاں بیدھانسوات چندہ و نزدیک ہے پرچار پرسار چل رہا ہے لیکن اتر پردیس کی جنتا کا موڑ کیا ہے اتر پردیس میں کس طرح کی راجنیتی ہوتی آج ہم آپ کو بتانے جا رہے وہ آج ہم نہیں بولیں گے آج بولیں گے یہ یہ سبھی باتیں آپ کو اس طرح سے بتائیں گے کہ آپ کو سمجھ میں آئے گا اتر پردیس کی جنتا کیا چاہتی اتر پردیس کی جنتا دلی کی جنتا کو دیکھ کے للچاتی تو ہے کہ ہاں وہاں ان کو پانی فری مل رہا ہے دو سو جنٹ بلی فری مل رہی ہے صرف للچاتی ہے لیکن جب مندر ملجد کو مددہ آتا ہے تو وہ اس کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے اس کو چاہیے نہیں اس کو مندر چاہیے ملجد چاہیے یوپی کی جنتا کو یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دھرم کی راجنیتی آگے ہے دھرم کی راجنیتی ہے جو اسی گھٹی پلائی جاتی ہے سبھی کو اچھا تو یہ کیا رہے گا آپ کو لگتا ہے ہم دلی سے دلی سے دو سا جب کیجریوال نہیں آیا تھا ہمارا 3500 روپے کا بل آتا تھا کم سے 2900 سے 3500 روپے کا بل آج بل ہمارا دو سو ساٹ اور دو سو تین سو کے بیچ جاتا ہے یعنی کتنا کے برابر سات سال میں اب تک 3500 بل سات ہزار پر ہو چکا ہوتا یہ اب جتنی سرکار سپا بجے پی سبھی لوگ یونٹ فری دے یعنی بجلی فری کر رہے تو لگتا ہے ابھی ابھی تک کیوں نہیں کیا کسی نے ابھی تک کیوں نہیں کیا اب کیجریوال نے اعلان کیا تو سب کو اعلان کرتا سب اعلان ہے دلی میں کیجریوال نے اعلان کیا تھا بیجلی فری دیں گے 49 دن کی پہلی سرکار بنتے ہی پہلا فیسلا بیجلی فری کا تھا یہاں کی جنتہ آپ سیکھ رہی ہے للچار لیکن لگتا ہم تو ہم تو کافی سفر کرتے ہیں ٹرین میں کافی لوگ بات ہوتی ہے تمہارا مزے تمہیں پانی ملا تمہاری عورتیں بس ہم تو یہاں کہ ووٹر نہیں ہمارے مجھے 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 سفائیہ ہو رہا ہے وہاں دلی میں دلی میں سفائیہ ہو رہا ہے انہوں نے بتایا کس طرح سے دلی میں ہے اب بلا تدری اب ان کا بلا مات رہ گیا نا کے برابر کے جری بال کے لیے لوگ کہہ رہے کہ آنا چاہتے ہیں لوگ یہاں کی لوگ ترس رہے کہ یہاں آئے تو ترس رہے تو پھر آئیں گے ہی کیونکہ اگر ہمارے لکھنو میں کہا موسکرائی آپ لکھنو میں مسکرائے جو سواغت کیوں نہیں ابھی آ رہے ہیں اور آئیں گے بھی ایسا نہیں ہے کبھی کسی جمانے میں بھاجپی جی بھاجپا کے دو سانسط تھے آج پورے دیس میں پرچم لہر آرہا تو ایسا تھوڑی نہیں کہ سب کے دن آتے ہیں جو جتنا اچھا کرے جنت سواغ بھاجپی سواغ 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 ہمارے ایسا سواغ دلی موڈل اگر وہ پریزنٹ کر رہے ہیں تو ٹھیک کر رہے کوئی برا نہیں ہے اور انہیں کرنے کا دکار ہے لوگ تند رہے اس میں ہر آدمی بات رکھ سکتا ہے ہمیں پسند اس لئے سواغ سواغ رہے رامو 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 رہے جانتے بہت ہم جانتے بہت ہم جانتے ہماری ساتھ دیں گے بہت بہت سواغ 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 آی سواغ ہم جانتے سواغ کے سواغ 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 کیوں نہیں ہو گا بہت بی بتائیے کوئی کام میتے کہ نہیں ہے جب بہت ہم عو بے رہ رو بلکل وی جے پی سے پورا ویہ پاری نراد ان کا یہ کہنا